اور یہ بھی ایک وسیعت کے بارے میں یاد رکھیں وسیعت جو منتقل ہوتی ہے وسیعت نہیں میراز کے حوالے سے میراز کا مال جو وارث کو منتقل ہوتا ہے یہ مالک کی مرضی سے نہیں ہوتا مرنے لگا ہے مورست چلو جی میری مرضی یہ دے دو جن کی مرضی چلتی نا وہ کتوں کو اپنی میراز دیتے ہیں یہ مالک کی مرضی سے نہیں چلتا ہے مورست مرضی سے یہ اللہ کی مرضی سے ہے وسیعتا من اللہ فریضتا من اللہ یوسیکم اللہ نصیبا مفروضا وَمَنْ يُطْعِلَّا وَمَنْ يَعْصِلَّا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ سب اللہ کے احکامات ہیں اللہ کے حکم سے اس کی جو وراثت ہے جس کا وہ مالک نہیں رہا وہ وراثت کے پاس جاتی ہے قانون کی زبان میں آپ کہیں گے بائی آپریشن آف لاؤ نہ کہ سابقہ مالک کے مرضی سے وہ تو مالک ہی نہیں رہا وہ مرنے کے ساتھ ہی اس کی ملکیت ختم ہو گئی اور آخری بات دو منٹ کی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ چونکہ یہ بات کرنی بھی ضروری ہوتی ہے سوچل میڈیا کا دور ہے ہمارے بہت سے ساتھی باہر چیٹ کر رہے ہوتے ہیں کفار کے ساتھ وہ توحید رسالت آخرت پر بات کرنے کی بجائے وہاں کے لوگ ہمارے گھر کے اندرونی مسائل کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں دیکھو جی تمہارے ہاں تو بیٹے بیٹی کا حصہ برابر نہیں مرد و ذن میں تفریق ہے بھئی تمہارے ہاں عورت کماتی ہے ہمارے ہاں عورت کو معافی ہے اس پہ کوئی نہیں جاتا اس لئے ان چیزوں پہ آپ ان سے الجا نہ کریں یہ ہمارے گھر کے اندرونی مسائل ہیں اس پہ نہ الجا کریں ان کے ساتھ آپ بات کریں توحید پہ رسالت پہ آخرت پہ ختم نبوت پہ اس پہ اگر ان کا دماغ ٹھیک ہو گیا وراثت میں ٹھیک ہو جائے گا اگر اس میں ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا تو وراثت میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا گھر کے اندرونی مسائل پر غیروں سے الجا نہیں کرتے ان کو گھر کے دروازے سے باہر رکھیں ان کے ساتھ اسلام کے بیسک روٹس پہ الیمنٹس پہ پلرز پہ بات کریں جب ان کو یقین ہو جائے گا اللہ کا ہر حکم حکیمانہ ہے اور حاکیمانہ ہے اللہ عدل کرتا ہے رحمت کرتا ہے اللہ ظلم نہیں کرتا تو ان کو پھر میراز کے حکام پہ بھی یقین آئے گا تو حضرات محتنم یہ میں نے وہ رساکی کوتہیوں کے حوالے سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں اللہ کی ذات مجھے آپ سب کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين